اسلام علیکم بلکم ٹو میچ چینل سب نمکی چنٹین پہ چلیے آج ہم بنائیں گے لٹی چوکھا کی ریسپی بیہار اور جھارکھن میں فیمس ہے لیکن اسے سارے انڈیا میں اسے پسند کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بھی لگتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلیے اسے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو نیچے یہ سبسکرائب کا لال بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن آن کر دیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی تو پہلے یہاں ہم بیگن کا جو بھرتا ہے چوکھا بنتا اس کے لیے آپ پہ تیاری کریں گے تو جس کے لیے میں نے دو بیگن لیا ہے تھوڑے سے لیسن لیا ہے دو ہری میچ ہے اور تین ٹاماٹر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمچ سرسو کا تیل لیا ہے اور اس بیگن کو اس طرح چاکو سے لمبے کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اسے آگ پہ ڈاریک پکائیں گے تو اندر تک اچھے سے پکے گی تو اس طرح دونوں بیگن میں کٹ لگا لیں اور جہاں ہم نے کٹ لگائی ہے اس میں اس طرح لہسن کی کلیاں کو ڈالیں گے اور جو ہم نے ہری میچ لی تھی اسے بھی اس طرح توڑ کر دونوں بیگن میں ایک ایک یہاں پہ ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے سرسو کی تیل لیے ہیں اسے اس کے اوپر اچھے سے اس طرح گریس کر لیں گے تو یہ ہمارا بیگن تیار ہے اس طرح دونوں بیگن کے ہمیں کٹ کر کے اس طرح لہسن اور ہری میچ ڈال کر تیار کر لینا ہے تیل لگا کر اور ٹاماٹر کے اوپر بھی تھوڑا سا تیل اس طرح گریس کر لیں گے اب یہ ہماری ٹاماٹر بیگن پکنے کے لئے تیار ہے یہاں پہ ایک جالی لیں گے اور اس کے اوپر اس طرح بیگن کو رکھیں گے اور گیس فلم کو بلکل لو رکھیں گے لو فلم پہ اسے ہمیں پکانا ہے اور بیچ بیچ میں اسے پلٹتے جائیں گے تاکہ یہ بیگن آٹماٹر اچھے سے سب طرف سے پک جائے تب تک ہے جو ہماری بیگن پک رہی ہیں اس کے آگے کی تیاری کر لیتے ہیں ایک جال میں تھوڑا سا دھنیا پتی لیں گے اور یہاں پہ دو ہری میچ لے رہی ہوں اور ایک انچ ادھرک کا تکڑا لے رہی ہوں اسے کاٹ کر ڈالیں گے اور چار سے پانچ لہسن کی کلیاں لیں گے ایسے دردرہ پیس لیں گے اسے ہمیں پیش نہیں بنانا ہے بس دردرہ پیس لینا ہے دیکھیں اس طرح یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اس میں ہمیں پانی بلکل نہیں ڈالا ہے اب یہاں ایک بال میں ایک کپ ستو لیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے جو ہم نے پیش تیار کی تھی دردرہ پیس کر وہ یہاں پہ اسے اٹھ کریں گے اور پھر اس میں اٹھ کریں گے ایک میڈیم سائز کے بلکل فائن چوب کی اپیاج ایک چھوٹی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ کالی میچ پاورڈر اور یہاں پہ لیں گے اچار کا تیل یہ میں نے آم کا اچار کا تیل لیا دو چھوٹے چمچ آپ چاہیں تو ڈائیٹ صرف سرسو کا تیل بھی لے سکتے ہیں یا اچار کا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اچار کا مسالہ یا تیل دونوں میں سے کچھ ایک چیز بھی ڈالیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت مجھے کا بڑھ جائے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دے کے اس کا ایک بھرو بھرا سا ہم اس کا ایک میچر تیار کریں گے دیکھیں اس طرح ہمیں اس کا ڈو نہیں بنانا ہے بس اس طرح بھرو بھرا جیسا سوکھا جیسا اس کا ایک ہمیں میچر تیار کرنا ہے تو یہ ہمارا تیار ہے یہ سٹوپنگ ہماری تیار ہے بیچ بیچ میں دیکھیں یہاں اس طرح پلٹتے جائیں گے بیگرن اور ٹاماتر کو یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہماری یہ بیگرن اور ٹاماتر سک رہے ہیں پک رہے ہیں تو دوسری طرف یہاں پہ ایک بال لیں گے اس میں دو کپ آٹا لیں گے یہ گھیہوں کا آٹا ہے لٹی گھیوں کے آٹے سے ہی بنتی ہے اور یہاں پہ آدھی چھوٹی چمچ نمک لیں گے اور ایک چھوٹی چمچ گھی لیں گے گھی کے جگہ پہ آپ کوکنگ آئل یعنی کی ریفائن تیل بھی لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی چمچ اجوائیں لیں گے اب اسے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے اچھی طرح ملا لیں گے اور اچھے سے ملانے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا پانی دی دے جائیں گے اور اس کا ایک سخت ڈو تیار کریں گے تیار کرنا ہے اس کا ہمیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ہمیں ڈو بنانا ہے تو تھوڑے تھوڑے پانی ڈالیں ایک بار نہیں ڈالیں تو آپ کا جو آٹا ہے وہ ڈو ہے ملائیں مو سکتا ہے تو اس طرح ہمیں یہ ڈو تیار کر لینا ہے اور اسے دس منٹ کے لئے ریشٹ ہونے دیں گے تب تک چلیں دوسری تیاری کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بیگن اور جو ٹماٹر ہے پک گئی ہے تو اسے کے اوپر جو ہماری چھلکیں ہیں اس طرح نکال لیں گے جلیوے چھلکیں ساف کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس طرح ساف کر لی ہے اب اسے ہم فیک دیں گے اب یہاں ایک بال میں پک ہوئے ٹماٹر اور بیگن کو ایڈ کریں گے اور اسے ایک میسر کی مدد سے اچھی طرح میس کر لیں گے اگر اس طرح کے میسر نہ ہو تو آپ یہ رولنگ پین سے بھی اس طرح میس کر سکتے ہیں تو یہ ہماری بیگن اور ٹماٹر اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اسے خوب اچھی طرح مکس کر لیں گے اس طرح اب اس میں ایڈ کریں گے ایک میڈیم سائز کے پیاز جسے بلکل میں نے فائن چوب کی ہوئی جس طرح انڈے میں کٹ کر ڈالتے ہیں نا تو اسی طرح اور یہاں پہ ایک دو ہری میچ باریک کٹ کر لیں گے اور تھوڑی سی دھنیا پتی باریک کٹی بھی ایڈ کریں گے ایک چھوٹی چمچ نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے حضر پر ضائع کر لیں اور یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ سرسو کے تیل لیں گے یہ کچھا سرسو کا تیل ہے کچھا سرسو کا تیل یہ چھوکا ہے بیگن کا بھرتہ ہے اس کا ٹیسٹ کو ڈبل کر دیتا ہے اور اس میں آپ چاہیں تو ایک اُبلے ہوئے آلو بھی مائس کر کے مکس کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا تو دیکھیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو یہ ہمارا بیگن کا بھرتہ ریڈی ہے اب یہاں پہ ہم لٹی بنائیں گے تو دیکھیں آٹا ہمارا اچھی سے ریسٹ ہو چکا ہے تو اس میں ہم ایک روٹی جتنی بڑی ہمیں لوئی لینی ہے روٹی سے تھوڑی سے چھوٹی بھی لیں گے تو چلے گے کیونکہ لٹی جیادہ بڑی سائز کی نہیں ہوتی اگر آپ لٹی کبھی کھائیں ہوں گے تو آپ دیکھیں ہوں گے کہ لٹی جیادہ بڑی سائز کی نہیں ہوتی میڈیم سائز کی ہی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس طرح ہمیں سارے پیڑے تیار کر لینے ہیں اب ایک پیڑے کو لیں گے اور سوکھے ہاتے میں ڈسٹ کریں گے اور دونوں انگوٹھوں کے اس طرح بیچ میں دواتے ہوئے اسے ایک کٹوری کا سیپ دیں گے دیکھیں جس طرح میں کر رہی ہوں نا اسی طرح آپ کو کرنی ہے تو لیجئے یہ ہماری کٹوری جیسی بند کر تیار ہے اب اس میں ستیو کے مشر کو بھریں گے زیادہ کونٹیٹی میں بھریں پھر اسے ایک انگوٹھے سے بیچ میں اسے دباتے ہوئے ہم سائٹ سے اس کے موں بند کرتے جائیں گے دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں نا بلکل اسے آپ کو ویسا ہی کرنی ہے پھر بہت اچھے سے اس کا موں ہمیں بند کرنا اچھی طرح سے اور اس طرح جو ایکسٹر آٹا ہے وہ آپ چاہے تو نکال سکتے ہیں نہیں تو اس طرح آپ اس میں ایڈجسٹ کر دیں جس طرح آپ موموز دیکھتے ہو نا بنتی ہے نا بلکل اسی طرح اس طرح ہم آٹے کو ایڈجسٹ کر دیں گے اور اسے خوب اچھی طرح ہمیں گول کر لینی ہے کیونکہ لٹی گول ہی ہوتی ہے دیکھیں جی یہ ہماری لٹی تیار ہے تو ساری لٹی اسی طرح آپ تیار کر لیں پہلے اسے گھٹوری کا سیل دیں اس طرح دونوں انگوٹھے بیچ میں دباتے ہوئے پھر اس میں سکتو کا مکشر ہے وہ بھرے پھر اسے اچھی طرح گول گھوماتے ہوئے بیچ میں اس طرح ہوتے سے دباتے ہوئے اسے اس کا موں اچھی طرح بند کر لیں تو سارے لٹی اسی طرح ہمیں تیار کر لینی ہے تو دیکھیں میں نے سارے لٹی اس طرح تیار کر لیا ہے اور یہ جو بچے ہوئے سکتو کے مکشر ہے آپ اس کے پراتھے یا پوری کچوری کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک کوکر لیں گے اب اس میں ایک چھوٹی چمچ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح گریز کر لیں گے یہ ہمارا کوکر ریڈی ہے اب اسے چلیے گیس پہ رکھیں گے ابھی میں نے گیس پہلیم ہائی رکھی ہوئی ہے اور اس میں ڈٹی ایک اک کر کے ڈالتے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے سارے ایڈجسٹ کر دی ہیں اب اس میں ہم دھکن لگائیں گے دھکن کے جو سیٹی ہے وہ نکال دیں اور اس کی لیٹ نکال دیں پھر اسے کور کر دیں گے اور ہائی فلم پہ دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد یہ کوکر کے دھکن کو ہم اپن کریں گے اسے ہائی فلم پہ دو سے تین منٹ پکنے دیں تی نیٹ کے بعد دھکن کو کھولیں گے اور اسے ہم پلٹلیں گے اور گیس فلم کو بلکل لو کردیں گے کیونکہ ہم یہ لو فلم پہ اسے پکانا ہے تو تب تک پکائیں گے جب تک یہ ساری لٹی اچھی طرح چاروں سائٹ سے یہ کلر اس میں اچھی طرح نہ آ جائے تو سب لٹی اسی طرح پلٹ دیں اسے پھر ہم دھیمی آنچ پہ اسے سیکیں گے اور بیچ بیچ میں اسے پلٹ دیں جائیں گے تو دیکھیں اسے میں نے خوب اچھے سے پلٹ دیوئے چاروں سائٹ سے سیک لیا ہے اسے سیکنے میں قریب 15 منٹ مجھے لگے ہیں تو چلیجئے اسے سرک کرتے ہیں آپ اسے گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں اور تھنڈے کر کے بھی کھا سکتے ہیں دونر کنڈیسن میں یہ لٹی بہت مجھے کی لگتی ہے تو یہ ہماری بہاری جھارکن سٹائل یہ لٹی بن کر تیار ہے آپ اس کے اوپر اسے اسپیسل بنانے کیلئے تھوڑی سی گھیر ڈال دیں تو یہ ہماری اسپیسل لٹی تیار ہو جائے گی تو دیکھیں کتنا آسان ہے یہ لٹی چوکھا بنانا بہت ہی مجھے کی لگتی ہے میں اسے آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں کہ اندر سے کتنے اچھے سے یہ سیکھ گئی ہے اور یہ لٹی چوکھا بہت مجھے کی ریسپی ہے اور جو ڈائٹ پہ ہیں یہ ان کے لئے تو بیسٹ آپسن ہے آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں میرے سٹائل میں اور پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو آپ سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ بھی نہ سبسکرائب کیے نہ جائیں میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ جلد ہی ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ